موسیقی 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 یہ میں جب بیج میں لذب بولا ہوں نبی کا منصوبہ اب اس کو ڈیٹیل میں میں سمجھا رہی سکتا ہے شارٹ نہ رکھاتا ہوں شاہِ حمدان جوانی میں ان کے استاد کا نام تھا علاو دولہ علاو دولہ سمنانی رحمہ اللہ تعالی شاہِ حمدان کے استاد ہے یہ پڑھ رہے ہیں ان سے اسی بیج میں شاہِ حمدان کو خواب میں زیارت ہو گئی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمایا تم کامل نہیں بن سکو گے تک تک جب تک تم محمود مزدقانی کے پاس نہیں جاؤ گیا محمود مزدقانی محمود مزدقانی اب یہ بیدار ہو گئے تو دون رہے کون ہے یہ محمود مزدقانی معلوم کرتے کرتے پہنچے ان کے پاس جب ان کے پاس پہنچے تو گن کو کھڑے ہو گئے کہلے کہ مجھے تو آج راتی حضور نے زیارت میں اشارت فرمایا میرا بیٹا سیدہری آ رہا ہے اس کی تبیت تک تو محمود مزدقانی کو اللہ کے لئے بھی نے خواب میں بتایا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تمہارے پاس اور ادھر سے شایع حمدان کو فرم آئے کہ تم ان کے پاس چاہے ہیں شایع حمدان علیہ اللہ تعالیٰ محمود مزدقانی سے پھر حید حاصل کیا ہے علم روحانی تربیت اخلاق دعوت و اصول لوگ ان کو اسلام پیش کرنے کے طریقے ہیں یہ تمام انہیں ان سے سیکھیں ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں گے یہ واقعہ کہاں سے بیان کر رہا ہے بلکہ بعض دفعہ لوگوں کو ذہن میں آتا ہے خواب میں آتی کیا بتا چاہتے ہیں جواب اس کا یہ ہے ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے یہیں سے لئے شہر میں ایک سکالر گزرے ہیں ان کا نام تھا داپٹر سید فاروق بخاری علاقہ ان کے درجہ بلند پر آئے ان کے واجت کا نام تھا مولانا سید محمد قاسم شاہ بخاری تو مولانا قاسم شاہ بخاری کے صاحب زادہ جو ڈاپٹر سید فاروق بخاری سید فاروق بخاری نے پی ایڈی کیا تھا علیگر یونسلی میں اور علیگر یونسلی میں جو ان کے استاد تھے مولانا سید احمد افوار آبادی اس نے اتفاق میں نے بھی ان سے پڑھا سید فاروق بخاری صاحب نے علیگر یونسلی میں پی ایڈی کی تصیل دکھی تھی علمہ عمر کا ساتھ تھا سید فاروق بخاری صاحب کشمیر آئے عمر صلی اللہ علیگر پروفیسر اس نے کشمیر کی حصی کو پورا پی لیا تھا وہ کہتے تھے کہ کشمیر کی حصی نے میری رگوں سے بس کھینچی ایک ایک تابق اس نے پڑھا تھا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے تقریباً دس کتابیں لکھی ہیں کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا تقریباً دس کتابیں تین چار میں نے بھی پڑھی انہوں سے ایک کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے میں ریفرنس دے رہا ہوں ڈاکٹر سید فاروق بخاری پروفیسر عمرسن کالج کتاب کا نام ہے کشمیر میں اسلام منظر و پسے منظر اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے ریفرنس کے ساتھ کہ کس کتاب سے میں نے یہ واقعہ لیا ہے کہ صرف حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو جناب رسول اللہ تعالیٰ کے خوابے زیارت ہوئی فرد نے فرمایا تم فلانے کے بعد جاؤ تب تب تم کامل نہیں منصف ہوگے اور اس کے بعد اس کو بھی خواب میں آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے توڑا رہے پاس اور اس کے تربیت کرنا شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک طرح سے علاؤد دولہ سمنانی سے پڑھا تھا مزدقانی سے ایک مزدقانی سے پڑھا اور سبا دیار ہو کر کشمیر آئے کشمیر جب آئے ہیں یہاں کے بادشاہ سے بلاکات کی بادشاہ خود مسلمان تھا مگر کشمیر کے تمام لوگ بادشاہ مسلمان تھے اس کے بعد شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوات کا کام کیا اور وہ گاؤں میں جاتے تھے لوگوں کو جمع کرتے تھے اسلام کا پورا تعارف کراتے تھے اللہ کی ذات کا تعارف نبی کی ذات کا تعارف اسلام کی خوبیاں اور انسان کیسے اچھا انسان بائیں یہ ساری باتیں جو وہ بیان کرتے تھے تو گاؤں کے لئے خطا کرتے تھے ایسا بھی پایا گیا کہ شام کو یہ حضرت ایک گاؤں میں پہنچے رات میں گاؤں مولو میں تبلیغ کی صبح تمام نے کلمہ پڑھا اس کے بعد وہاں سے آگے آگلے گاؤں مجھے اس طرح سے پوری کشمیر کا انہیں دورہ کیا اور ہر جگہ کوئی خانکاہیں بنائیں لیکن خانکاہ مولا سرنگر خانکاہ مولا ترال خانکاہ مولا شبیان خانکاہ مولا لدار خانکاہ مولا سوکور جہاں خانکاہ مولا میں وہ اسلامی سنٹر ہوتے تھے نام خانکاہ مولا اسلامی سنٹر اسلامی سنٹر کا مطلب ہوگا یہاں لوگ رہیں گے جن کو اسلام سمجھنا ہوگا وہ بیٹھ کے سمجھیں گے جن کو شلٹر کی ضرور ہوگی اس نے شلٹر ملے گا جن کو کھانے کے انزام نہیں ہوگا ان کے لئے کھانے کے انزام کریں گے ان کے لئے رہنے کے انزام کریں گے ان کے لئے ان کو اندرسی شکانے کے انزام بھی کریں گے چونہ سے شاہ حضاء رہیو اللہ تعالی ہے جب یہاں کشمیری مسلمان ہو گئے اسے بعد پھر واپس گئے اور واپس جا کر کے وہاں سے ساتھ سو آدموں کو لے کر آگئے ان میں تمام انڈسٹری کے لوگ تھے فالیل باپ شالباپ ٹیپرماشی حتی آگے ٹھانٹے یہ جو یہاں کشمیر میں تامیق برطن سازی ہے یہ صرف برس اگر میں کشمیر میں ہے تامیق برطن یہی بنتا ہے اور یہی اسی مارکٹ ہے آپ یہاں کے پاس نہ رکھ لیتے دلی میں جائیں کہ کوئی ٹھری دیکھا وہاں والے تو کہیں کہ ہم تو چینی کے برطن میں کھانا کھانے والے ہیں یہ کشمیریں جو آج بھی کھا رہے ہیں کس میں تامیق برطنوں میں تو تامیق برطنوں کی انڈسٹری شاہ حمدان رحم اللہ تعالیٰ علیہ جی کسی لیے اللہ میں اقبال نے کہا تھا آن سید السادا سالار اجم شو سالار اجم فس سردار سیدن ہم سردار دست او میں مارے تقدیرِ امم کہتا ہے یہ ایسا انسان ہے کہ یہ کسی قوم کو چابی للا دیتا ہے اس قوم کو کہیں سے کہیں پہنچا جائیں دست او میں ہمارے تقدیرِ امم ہے مزید تقصیر کا وقت نہیں ہے تاہی ہمارا واپس رہے گے واپس جانے کے بعد ان کا ارادہ تکھر آنے کا لیکن کہ راستے میں موت کا وقت نزدیک آ گیا تو سمجھ گئے کہ اب میں واپس کا حمیر نہیں جا سکوں گا اس لئے اطنا بیٹا اس بیٹے کا نام تک محمد نیچر شباب اس محمد اپنے کچھ مریدوں کو شاگردوں کو جمع کیا کہ میرا بیٹا تمہارے ہوانے اس کو پڑھانا بھی یہ قابلی بننا چاہیے علم بننا چاہیے صوفی بننا چاہیے روحانیت اس کے اندر آنے چاہیے تیار کر کے واپس وہ کفی فرید ہو تاکہ وہ کشمیر میں پچا پچا کام یہ پورا کرے گا چنانچہ سالہ سال تک بارہ یا چودہ سال کے عمر میں محمد حمدانی استادوں کے ہوادے ہو گیا بائیس سال کے عمر میں محمد حمدانی انمیرڈ جوان لڑکا جب کشمیر آیا ہے تو سارا کشمیر اس نے بال کے لئے کھڑا ہو پورا کشمیر اس نے بال کے لئے کھڑا تھا پیر سبون نہیں چھوکا ہے اس نے پیر سبون نہیں چھپا چنانچہ اس زمانے میں حضرت شیخ نور الدین ولی رحمت نوتاو جو بہت بزرگ تھے جب میر محمد حمدانی سے بھی لے تھا حضرت میں آپ کا بہت گئے وہ بہت کون مرید تو میر محمد حمدانی چھوٹا لڑکا بائیس سا ہو گئے اور شیخ نوردین دوالی ان کے مرید ہو گئے اور میر محمد حمدانی نے بعد ان کو کہا میں جب میں سے خلافت ہے تو میر محمد حمدانی جب کشمیر کو تشکل آئے تو انہوں نے اپنے ابا جان کا رہا سہا کام پورا کیا اس رہے سہے کام میں یہ بھی باتیں پایا گیا کہ جناب یہاں بادشاہ اس وقت مجھے اس وقیاد نہیں ہے اس وقت بادشاہ شہاد بادشاہ مسلمان ہے وزیراعظم اس کا نام مسلم اس کا نام مسلم اس کا نام مسلم ہے میر محمد حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ سے جب اس کی براتہ ہوئی میر محمد زبردست ہے بھی علم تھا اور گفتگو کرنا جانتے تھے تو مندق بھی حلصباب بھی سب کچھ صحبت ان کے ساتھ میرے ملنے کے بعد جانتے تھے وہ مسلمان بھی بلیو وزیراعظم مسلمان اور مسلمان بننے کے بعد اس نے بددرخواست کی کہ حضرت میں تو آپ کا مرین آپ میرے بیر مگر ساتھ میں میری درخواست یہ ہے کہ میری بیٹی آپ نکاح میں قبول کر رہے تو یہ مہا محمدانی کا نکاح ہوا وزیراعظم صحبت جس کا نام آپ صدق نہیں درخواست کیا اس کی بیٹی کیسی ہے بلیو وزیراعظم صامت اللہ کا فیصہ ہے دو تین سال کے اندر وہ خاتون وحاد ہوگی زندہ باران میر محمد حمدانی تشریف لائے یہ دعا اسی نے کھارا ملکہ کا کمرستان اسی کا کھڑا کیا ہوا ہے اور کتنے کارنان انجام دیو تاریخ میں پڑے تو ہم کو کشمیر میں اسلام تین سطق پر پہنچا ہے نمبر ایک عبدالرحمن بلگل نمبر دو شاہ حمدان نمبر تین میر محمد حمدانی اور اس کے بعد جہاں بہت بڑے بڑے علماء صوفیاء وزر کتنے بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں ایک زمانہ ایسا تھا کہ کشمیر میں حدیث کا معاہر اتنا بڑا انسان تھا کہ پورے برد سبیر میں ہندوستان پاکتہ میں کئی نہیں تھا پترہ بڑا اس کے درام تر شیخ یعقوب صرفی رحمت اللہ علیہ جو حضرت مجد الفسانی کا حضرت خیال خیال تو کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا جتنے ہماری نوجوان مطلب ہیں جیسے جب تم دس قسم کے قابط پڑھتے ہو دس قسم کے سبجیک پڑھتے ہو صاحب یہ بھی پڑھو اسلام ہمارے ہم کیسے پہنچا ہے ورنہ آگے چل کر کہ آپ کو وہ ہکٹی بتائی جائے گی اور جس کی اس لئے پڑھا چکے پھر کہا جائے گا صاحب یہاں جبران اسلام بھیجا ہے لوگوں نے دباؤ ڈالا ہے لوگوں کو لالس لیا جیا ہے آپ کنورڈ ہو جاؤ آپ واپس آ جاؤ یہ مہم آ سکتی ہے اور اس وقت آپ اس مہم کا مقابلہ تر کر سکیں گے جب آپ کو اپنی حصی معلوم ہوگی جس قوم کو اپنی حصی معلوم نہیں اس قوم کی جڑے لگا جائے کاشی بات صلی میں آ جائے بس میں یہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اور اسلام کی دولت اور نعمت ہم کو کیسے ملی ہے اور اس میں نہ کہیں بیج میں دباؤ رہا ہے نہ کہیں تلوار چلی ہے نہ کوئی لالس لیا گیا نہ کوئی جبر کیا گیا اور ہم اعلان جب کے کہتے ہیں اگر کسی انسان کو جبرل مسلمان بنائیا گیا تو مسلمان ہے اگر کسی انسان کو جبرل مسلمان بنایا گیا وہ مسلمان ہے ہی نہیں مثلا یہ شخص ہے کوئی آدمی اس سے کہے گا یا تو مسلمان بن جا منا تجھے بارے کی اس نے سوچا ہے جان بچانے کیلئے مجھے مسلمان بننا چاہئے اس نے کہا جناب بتاؤ کیا کلمہ ہے کہ پڑو کلمہ اس نے کہا پڑو جی کلمہ ہم نے اس کو کلمہ پڑھایا دل میں کہتا ہے میں تو جان بچانے کیلئے کم رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اسلام سے پوچھیں گے یہ شخص مسلمان ہیں اسلام کے لئے اسلام سے پوچھیں گے جناب اس نے تو کلمہ پڑھ لیا جواب ایک کلمہ بعد میں پہلے دل جانے سے ایمان کہلے دل میں بعد ہے زبان پر آئے دل میں نہیں زبان پر آیا اسلام اس کو قطع منافق اور قرآن نصاف اعلان کر کے کہا کہ جس کے دل میں کفر ہے زبان پر کتنا ہی وہ ایمان کا اعلان کرے وہ مسلمان لا اقراح فد دین اسلام میں کوئی جعبر نہیں اسلام میں کوئی لالش کی بیت پر جو مسلمان بانے گا وہ مسلمان نہیں پرشت کی بیت پر جو مسلمان بانے گا وہ مسلمان نہیں دھوکہ دے کر جو مسلمان بانے گا وہ مسلمان نہیں مسلمان صاف شکتہ ہم کو نہ پرشت کی ضرورت ہے نہ پیسہ خرص کرنے کی ضرورت ہے اسلام اپنی سمچائی سے کھوٹی لوگوں کو اپنی خرص ٹھینچ تاہر ہے آج بھی آج بھی واقعہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں کس طرح سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں کھلی میری ملاقات ایک بڑی شخصیت کے ساتھ ہی جو ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں اور میں بھی بتایا کہتے ہیں کنفیزن کر کے کیسے لوگ کو اسلام سے ضرور کیا جاتا ہے اور جو ہی کنفیزن ختم ہو جاتا ہے لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کے طرف آ رہے ہیں اور تو بڑی دلچسپ بات ہے دنیا بھر میں ڈھنڈو رہا ہے اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے دنیا بھر میں ڈھنڈو رہا ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے اور یارہم میں مردوں کے مقابل وہ آجائے اسلام کی طرف آجائے اگر یہ ظلم ہے تو وہ ظلم میں کیوں آنا چاہتے ہیں وہ تو فری لائف بزار رہی ہے تو فری لائف چھوڑ کر کہ وہ سیف لائف کی طرف مسئلہ فری اور انتری کا نہیں ہے مسئلہ سیف لائف اور انتریف لائف تمہیں لگتا ہے کہ ہم اسلام میں آقب کے سیف ہو جائیں اور باہرحال آپی ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ ان باتوں کو کہنے والے کے لئے بھی سننے والے بھائیوں کے لئے بھی مفید سے مفید تر بنائے وآخر دوانا الحمدللہ